برطانیہ آیا تو میں نے بھی ٹیکسی ڈرائیوری سے آغاز کیا پہلا ہفتہ تھا مجھے ابھی راستوں کا علم بھی نہیں تھا کہ ایک رات ایک بوڑے خبتی انگریز کو بٹھا لیا جو نشے میں ٹن تھا اس نے مجھے ایڈریس بتایا میں نے نیوی گیٹر میں اس کا ایڈریس ڈالا اور اس کی پیروی شروع کر دی ایک موڑ موڑا ہی تھا کہ بوڑے انگریز نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے جان بوجھ کر قرائے بڑھانے کے لیے لمبا روٹ لیا ہے میں نے اسے بتایا کہ میں نیا ڈرائیور ہوں اور مجھے ابھی راستوں کا علم نہیں ہے اگر تم جانتے ہو تو مجھے راستہ گائیڈ کر دو وہ بولا میں خود ٹیکسی ڈرائیور رہا ہوں تم لوگوں کے فراد سے اچھی طرح جانتا ہوں تم پاکستانی ڈرائیور جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو میں نے یہ بھی کہہ کر جان چھوڑانے کی کوشش کی کہ تم جتنا قرائے پہلے دیتے ہو اتنا ہی دے دینا لیکن ہم پاکستانیوں کو بیمان مت کہو وہ چونکہ دشے میں تھا اس کی تنزیہ گفت و شنید جاری رہی وہ غصے سے پھنکار تھا اور مو سے بہت کچھ بڑھ بڑھاتا رہا میں برداشت کرتا رہا کیونکہ امیگریشن آفیس میں یہی برداشت سیکھی تھی آخر ہم منزل پر پہنچ گئے اس کا بلد سات پاؤنڈ بنا تھا وہ غصے سے ٹیکسی سے باہر نکلا اپنے پرس سے ایک نوٹ نکلا اور مجھے تھماتے ہوئے کہا یہ لوگ پانچ پاؤنڈ میں ہمیشہ پانچ پاؤنڈ ہی دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ نوٹ تھما کر چل پڑا اس کے گھر کے باہر اندیرہ تھا میں نے گاڑی کی روشنی میں اس کا نوٹ دیکھا تو وہ پانچ پاؤنڈ کا نہیں تھا بلکہ بیس پاؤنڈ کا نوٹ تھا میں نے اسے پیچھے سے آواز دی اور اسے بلایا اور غصے سے چلایا کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے نہ کہ پانچ پاؤنڈ سے زیادہ ایک پینی میں نہیں دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے پانچ ہی دینا لیکن بکایا تو لے جاؤ وہ بولا کیسا بکایا میں نے اسے پندرہ پاؤنڈ گن کر دیئے اور اسے بتایا کہ تم نے غلطی سے مجھے بیس پاؤنڈ کا نوٹ پانچ پاؤنڈ کا نوٹ سمجھ کر دے دیا اس نے بکایا پکڑا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی میں گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا آگے گلی بند تھی گاڑی واپس لے کر مڑا تو وہ وہیں کھڑا تھا اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے رکنے کو کہا میں رکا گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ پوچھنے لگا تمہارا ڈرائیور نمبر کیا ہے میں نے ڈرائیور نمبر اسے بتایا اور پوچھا کیوں کیا ابھی بھی کمپنی کو میری شکایت لگانی ہے وہ پشمانی سے کہنے لگا کہ نہیں شکایت نہیں لگانی بلکہ تمہاری کمپنی سے تمہاری تعریف کرنی ہے میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا تم چاہتے تو میرا بیس کا نوٹ رکھ سکتے تھے مجھے پتہ بھی نہیں چلنا تھا لیکن تم نے اپنے حق کے پیسے لیے اور مجھے بکایا پیسے واپس کیا ایسا تو بطور ٹیکسی ڈرائیور شاید میں بھی کبھی نہ کرتا میں نے کہا اب ذاتی لڑائی میں تمہاری جیب پر ہاتھ کی صفائی تو بے مانی ہوتی نا یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نیتوں پر شک نہیں کرتے نیتوں کے حوالے سے صرف اللہ جانتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے لیکن جیسے ہی تم نے میرے ملک پاکستان کے بارے میں کہا کہ تم سارے پاکستانی ایسے ہو اور تمہیں اس چیز کا حق نہیں بنتا تھا کہ تم ایسی بات کرو لہٰذا میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا ایمیج جو بنایا ہوا ہے ہم ویسے نہیں ہیں ہم پاکستانی تو محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم پاکستانی تو عزت دینے والے لوگ ہیں یہی تم انگریزوں نے پاکستان کا ایمیج خراب کر رکھا ہے